ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبرہ ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گاہیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتے بکرے بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا وہ جالوروں پہ بولا جاتا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عِبْرَحِيم میرا دوست ہے تو فرشتے کہا لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس لئے دوستوں بہت نہیں ہوتا ہے تو لوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لے لے پہنچ گیا حضرت عبراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت عبراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند دوا سے کہنے لگ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ اب وہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اب پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ ویچھتہ سا سانو تو یار دیگال سنا سا ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک نفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس نے لگا اباس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں پیسے ساری میری فرمایا اباس جیار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر گائیں دے دی پیسے دے دی وہ ذکر سنا کہا حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں بڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا پاس بھئی حضرت ابراہیم فرما نے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا کہا اب تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا ہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما نے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرما نے لگے یہ گائیں بحسے بکریاں چلانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا فرشتے کی آنکھوں میں آسو آگئے تردامنی پر شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہا لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے